بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں مل کر اس کا نام ہے معانی الاخبار کے جس کے مصنف ہیں شیخ صدو اور معانی الاخبار کی جلد اول ہے ہم پیج نمبر 192 پہ اس نشست کی یعنی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 23 کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں ہم نے اب تک 9090 ابواب پڑھ لیے ہیں اور ہم آج اب آغاز کر رہے ہیں ریڈنگ کا باب نمبر 91 سے جس کا عنوان ہے بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام کے معنی میں سب ہجے کر دیتی ہوں بہیرہ تو بے ہے یہ رے اور گول ہے اس کے بعد قومہ اگلا ورڈ ہے سائبہ سین علف حمزہ بے ہے پھر قومہ پھر ہے وسیلہ واؤ سعاد یہ لام ہے وسیلہ اور حام ہے علف میم یہ جیم چہے والے حیصے ہیں حام ان سب کے درمیان میں قومہ تھا چاروں حروف میں دوبارہ پڑھتی ہوں بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام اس کے معنی آئیے جانتے ہیں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا سوری میرے والد نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحیہ اتار نے اور انہوں نے محمد بن احمد بن یحیہ اشعری سے اور انہوں نے الباس بن معروف سے اور انہوں نے صفوان بن یحیہ سے اور انہوں نے ابن مسکان سے اور انہوں نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کو کہ جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو تین میں ہے اور اس کے سلسلے میں آپ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جاہلیت کے زمانے والے جب کوئی اونٹنی کے پیٹ سے دو بچوں کو جنم دیتی دوبارہ پڑھتے ہیں بے شک جاہلیت کے زمانے والے میں کہ جب کوئی اونٹنی ایک پیٹ سے دو بچوں کو جنم دیتی تو کہتے کہ واو سواد لامتے وصلت کہ یہ اونٹنی وسیلہ ہے تو اس کو زباہ کرنا حلال نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کھانا اور جب اونٹنی دس بچوں کو جنم دیتی تو اس کو سائبہ سین الف حمزہ بے ہے سائبہ قرار دیتے اور اس کی پشت کو اور اس کے کھانے کو حلال نہیں جانتے تھے اور الہام الف لام ہے الف میم الہام کہ اونٹنیوں کے ساتھ وطی کے لیے استعمال ہونے والا نر اونٹ ہے اور جس کے جس کو وہ لوگ حلال نہیں جانتے تھے تو اللہ نے نازل فرمایا کہ ان میں سے کسی چیز کو اس نے حرام قرار نہیں دیا ہے تو سامین یہ اب آگے چلتے ہیں اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ یقیناً روایت کیا گیا ہے کہ بہیرہ بے ہے یہ رہ بہیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس نے پانچ دفعہ بچوں کو جنم دیا ہو اور اگر پانچوان بچہ مذکر ہو تو لوگ اسے نہر کر دیتے اور اس کا گوشت مرد اور عورت سب کھاتے اور اگر پانچوان بچہ مادہ ہو تو وہ لوگ اس کے کان کو بے ہیرے بہر کرتے تھے بہر لکھا ہے بے ہیرے کرتے تھے یعنی ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں کہ شروع میں نام میں بہر تو نہیں تھا ہاں بہیرہ تھا نا ہاں تو اس میں یہ لکھا ہے تو اس کے کان کو بہر کرتے تھے یعنی اس میں شگاف کرتے تھے اور اس اونٹنی کا گوشت اور دودھ عورتوں اور مردوں پر حرام ہوتا تھا اور جب وہ اونٹنی مر جاتی تو عورتوں کے لیے حلال ہو جاتی اور سائبہ سوادلیف حمزہ بے اے ہے سائبہ اس اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ اس کی کسی شخص کے سلسلے میں نظر مانی جاتی تھی کہ اگر اللہ نے اس کو مرد سے سلامتی عطا کر دی یا اللہ تعالی نے اسے اپنے گھر پہنچا دیا تو وہ یہ کام انجام دیں گے کہ اونٹ کو سائبہ بناتے ہوئے آزاد کر دیں گے جہاں سے چاہے کھائے پیئے اور وسیلہ واؤ سوادی اللہ میں وسیلہ کا تعلق بھیر بکریوں سے ہوتا کہ جب کوئی بکری سات دفعہ سیون ٹائمز حاملہ ہو جاتی اور اگر ساتھ ماں بچہ نر ہوتا ہے تو اسے زباہ کر دیتے اور اس کا گوشت مرد اور عورتیں سب کھاتے اور اگر وہ بچہ مادہ ہوتا ہے تو اسے بھیر بکریوں میں چھوڑ دیتے اور اگر ایک نر اور ایک مادہ جڑوا ہوتا تو وہ لوگ کہتے کہ اس مادہ نے اپنے بھائی کے ساتھ وصل کیا تو وہ اسے زباہ نہیں کرتے اور اس کا گوشت عورتوں پر حرام ہوتا مگر یہ کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو پھر اس کا کھانا مردوں اور عورتوں دونوں پر حلال جانتے اور ہام اس فحل فے لام فحل اونٹنی سے وطی کے لیے واؤ تو اے چھوٹی ہے وطی کے لیے مخصوص اونٹ کو کہتے کہ جو اپنی اولاد کی اولاد پر سوار ہو چکا ہو اس وقت وہ لوگ کہتے کہ یقیناً اس کی پشت ممنوع ہو گئی ہے اور پھر اس پر سواری نہیں کی جاتی اور اس کو چراغا سے اور پانی سے روکا نہیں جاتا اب یہاں پہ یہ ہم نے جان لیا اب آ گیا ہے اگلا باب نائنٹی ٹو کے جس کا عنوان ہے عطل اور زینم کے معنے این تے لام عطل اور زے یہ نونمی کے معنے لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعید بن عبداللہ نے انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے عباس بن معروف سے انہوں نے صفوان بن یحییٰ سے اور انہوں نے ابن مسکان سے انہوں نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفی صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ سورہ قلم کی آیت نمبر تھرٹین کے حوالے سے جس میں لکھا ہے لکھا تو ہے یہاں پہ لیکن عربی میں لیکن کوئی بھی فتح دمہ کسرہ نہیں ہے این تیلام اتل بے ایندال اتل باعد زالکہ زنیم زینون یمیم بس یہ لکھا ہے یہ سورہ قلم کی آیت نمبر تھرٹین لکھا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الاطل یعنی عظیم کفر عظیم کفر اور زینم زے یہ نونمیم زینم یعنی اپنے کفر کا حریص و فریفتہ ہونا حریص و فریفتہ ہونا تو یہ ہم نے جان لیا اب نائنٹی تری باب ہے کہ جس کا عنوان ہے شرب الہیم کے معنی شرب الہیم کے معنی علیف لام شین روے تو شرب ہے ساتھ ہی علیف لام دو چشمی ہے یہ اور میم شرب الہیم اس کے معنی ہیں آئیے جانتے ہیں لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی القاسم نے اور انہوں نے محمد بن علی کوفی سے اپنی اسناد کے سلسلے کو بلند کیا اور ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایک شخص ایک سانس میں پیتا ہے ایک شخص ایک سانس میں پیتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برائی نہیں میں نے ارس کیا بے شک ہم میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ شرب الحیم یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیاسے اونٹ کی مانند پینا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شرب الحیم فقط اس وقت ہے کہ جب اس پر اللہ کے نام کا ذکر نہ کیا جائے اور دوسرے نمبر پر معنی کچھ اس طرح لکھیں کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے اور انہوں نے اہل مدینہ میں سے ایک بزرگ سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو پیتا ہے تو منقطع نہیں کرتا میمنون قاف تو این تو منقطع نہیں کرتا یہاں تک کہ سہراب ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا لذت اس کے علاوہ میں ہے تو میں نے عرص کیا کہ کیا بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو شراب الحیم کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جھوٹ کہا شراب الحیم فقط اس وقت ہے کہ جس پر اللہ کے نام کا ذکر نہ کیا جائے تیسرے نمبر پر مزید تفصیلات اس کے معنی میں لکھی ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن سفار نے سواد سے ہے سواد فی علی فری سفار نے اور انہوں نے محمد بن عیسیٰ کہ دونوں فرزندوں احمد اور عبداللہ سے انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے اور انہوں نے حماد بن عثمان الناب الف لام نون الف بے سے اور انہوں نے عبداللہ بن علی حلبی حیلام بے چھوٹیے سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا تین سانسوں میں پینا افضل ہے ایک سانس میں پینے سے اور فرمایا کہ ہیم کے طریقے سے پینا مقروح ہوتا ہے میں نے ارز کیا کہ ہیم کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ریت اور دوسری حدیث ریت اور دوسری رے یہ تے ہیں اور انورٹڈ کومہ میں یہ ورڈ لکھا ہے تو اس کو ریت پڑھیں گے یا ریت ریت اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہیم سے مراد اونٹ ہے پھر اس کے بعد لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ محمد نے کہ میں نے محمد بن حسن سفار کو فرماتے سنا کہ جہاں پر بھی حلبی کی کتاب میں ایک دوسری حدیث میں اس کا جملہ ہو تو اس سے مراد محمد بن ابی عمیر رحم اللہ کا قول ہے یہاں پہ یہ ختم ہوا اب باب نمبر نائنٹی فور کہ جس کا عنوان ہے اس کے معنی جانتے ہیں عنوان ہے دو چھوٹی چیزیں دو بڑی چیزیں اور دو کیفیتوں کے معنی آئیے جانتے ہیں اس پورے جملے کے معنی لکھا ہے ہم نے بیان کیا احمد بن ابراہیم بن ولید سلمی نے ہم سے بیان کیا احمد بن ابراہیم بن ولید سلمی نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اب الفضل محمد بن احمد القاتب نیشہ پوری نے اپنی اصنات کے ساتھ سلسلے کو بلند کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ علیہ السلام کی جانب کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا کمال چھے چیزوں میں ہے اس کی دو چھوٹی چیزوں میں اس کی دو بڑی چیزوں میں اور اس کی دو کیفیتوں میں اس کی دو چھوٹی چیزیں اس کا دل اور اس کی زبان ہیں کہ اگر انسان جنگ کرتا ہے تو جنگ بھی دل کی مضبوطی کی وجہ سے کرتا ہے اور اگر کلام کرتا ہے تو کلام بھی بیان کی قوت سے کرتا ہے اور دو بڑی چیزیں اس کی اقل اور اس کی حمد ہے اور اس کی دو کیفیتیں اس کا مال اور اس کا جمال ہیں یہاں پہ یہ مکمل ہوا اب پڑھتے ہیں باب نمبر نائنٹی فائیو اور اس کا عنوان ہے نعمت کا احترام اس کے معنی جانتے ہیں لکھائے ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رضی اللہ نے اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے اور انہوں نے محمد بن علی سیرفی سواد سے ہے یہ سواد یہ رہے فے چھوٹی ہے سیرفی سے اور انہوں نے سعدان بن مسلم سے اور انہوں نے حسین بن نعیم سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے راوی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے حسین نعمت کا احترام کرو میں نے عرص کیا میں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں نعمت کا احترام کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھائیوں کو انجام دینا اور ان میں جو تم پر باقی ہیں یہ ہاں مکمل ہوا ہم پیج نمبر ون نائنٹی فائیو پر آگئے ہیں اور اب ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر نائنٹی سکس لکھا ہے سیاہ کے معنی سین یہ علف اور حمزہ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعید بن عبداللہ نے انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے اور انہوں نے محمد ابن علی کوفی سے انہوں نے عبید اللہ دہقان سے اور انہوں نے درست بن ابی منصور واسطی سے انہوں نے ابراہیم ابن عبدالحمید سے انہوں نے ابو الحسن امام موسیق قاظم علیہ السلام سے کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو کتاب لکھنا پڑنا سکھا دی ہے تو اب میں اس کو کس کام کے سپرد کر دوں تو آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے جس کام کے چاہو سپرد کر دو جبکہ اللہ کی جانب سے تم باپ کی ذمہ داری پر فائز ہو مگر پانچ چیزوں میں سپرد نہ کرو تم اسے سیاہ کے سپرد نہ کرو سیاہ ہے سیاہ ہے لیکن آخر میں ہے نہیں ہے حمزہ ہے کہ سپرد نہ کرو نہ سانے کے سواد الف نون این سانے کے نہ قساب کے نہ حنات کے نون پتشدید ہے نہ حنات کے اور نہ نخاس کے نون خے علف سین نخاس کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سیاہ کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کے جو کفن بیشتا ہے اور میری امت کی موت کی تمنا کرتا ہے اور میری امت میں سے ہر پیدا ہونے والا مجھے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج تلو ہوتا ہے زیادہ محبوب ہے پھر لکھا ہے سائغ یا سائن سواد الف حمزہ غین ہے اور بریکٹ میں اس کے مطلب بھی کہا ہے زرگر اور سنار سین نون الف اور بریکٹ کلوز ہو گیا لکھا ہے کہ وہ شخص ہے جو میری امت کو دھوکہ دینے کے طریقے نکالتا ہے اور قصاب کے جو زبا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل سے رحم چلا جاتا ہے اور ہنات ہے نون الف توے انات یعنی گندم فروش کہ یہ میری امت پر خوراک کو زخیرہ کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ چور ہونے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے یعنی مر جائے تو وہ میرے نزدیک اس شخص سے زیادہ محبوب ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کرے کہ مر جائے اور جبکہ اس نے چالیس دن تک خوراک کو زخیرہ کیا ہو اور نخاص نونخے الف سین نقاص یعنی گھلام فروش کہ بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سب سے برے وہ لوگ ہیں کہ جو انسانوں کی خرید و فروت کرتے ہیں تو یوں ہم نے جانا سب سے اس میں تو انوان تو تھا سیاہ کے معنی سینیہ الف حمزہ لیکن ہم نے اور بہت ساری چیزوں کے معنی جان لیے کیونکہ جب اس بیٹے کے حوالے سے جب بتایا کہ یہ چیز یہ نہ بنانا باقی بنانا چلیے آگے چلتے ہیں اب ہم آگئے ہیں باب نمبر نائنٹی سیون جس کا انوان ہے قلیل کے معنی قاف لام یہ لام قلیل کے معنی تو لکھا ہے میرے والد رحمت رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحیہ اتار نے اور انہوں نے محمد بن احمد بن یحیہ سے انہوں نے موسیٰ بن عمر سے اور انہوں نے جعفر بن محمد بن یحیہ سے انہوں نے غالب سے اور انہوں نے ابو خالد سے انہوں نے ہمران حیمیم ریل افنون سے اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جو سورہ حود کی آیت نمبر چالیس ہے ترجمہ کے ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی قلیل تھے تو اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ وہ آٹھ افراد تھے تو یوں ہم نے جانا کہ قلیل کے معنی میں جو آٹھ افراد تھے وہ قلیل کے معنی میں استعمال ہوئے اور اب ہم آگے ہیں باب نمبر نائنٹی ایٹ کے جس کا عنوان ہے قلیل کے دوسرے معنے ٹھیک ہے میرے والد رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے علی بن نومان سے اور انہوں نے حارون بن خارجہ سے انہوں نے ابو بصیر سے اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے قول جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے ترجمہ کے اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو قلیل افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے سورہ بقرہ آیت نمبر 246 تو اس کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قلیل ساٹھ افراد ساٹھ ہزار تھے سکسٹی تھاؤزن ساٹھ ہزار تھے یہاں پہ ہم نے قلیل کے دوسرے معنی بھی پڑھ لیے اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 99 کے جس کا عنوان ہے کہ اس روایت کے معنی کے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بدبختی تین چیزوں میں ہیں عورت سواری اور گھر آئیے جانتے ہیں لکھا ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن یاہیہ اتار نے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا سہل بن زیاد نے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عثمان بن عیسیٰ نے انہوں نے خالد بن نجیح نون جیم یہ ہے سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ امام علیہ السلام کے پاس بدبختی کا تذکرہ کر رہے تھے امام علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ بدبختی تین چیزوں میں ہیں عورت سواری اور گھر عورت کی بدبختی اس کے مہر کا کثیر ہونا اور شوہر کی نافرمانی ہے سواری کی بدبختی اس کی سرکشی اور اپنی پشت پر سوار ہونے سے منع کرنا ہے اور گھر تو اس کے سہن کا تنگ ہونا پڑوسیوں کا برابر ہونا اور اس میں ایوب کا زیادہ ہونا یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا دوسرے نمبر پر لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن حاشم نے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبداللہ ابن میمون سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبختی تین چیزوں میں ہے سواری عورت اور گھر میں عورت کو اس کی بدبختی اس کے مہر کا زیادہ ہونا اور وضع حمل کا تکلیف دے ہونا ہے اور جانور تو اس کی بدبختی اس کی بیماری کا کثیر ہونا اور اس کا سرکش ہونا اور گھر تو اس کی بدبختی اس کا تنگ ہونا اور پڑوسیوں کا خبیص ہونا ہے اور فرمایا کہ عورت کی برکت میں اس کے خرچے کا کم ہونا اور اس کے وضع حمل کا آسان ہونا ہے اور اس کی بدبختی اس کے خرچے کا زیادہ ہونا اور اس کے وضع حمل کا مشکل ہونا ہے یہاں پر یہ مکمل ہوا اور ہم پیج نمبر 197 پر آگئے ہیں جیسا کہ آپ کو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو جلد اول ہے اس کے کل 238 صفات ہیں تو ہم اب نزدیک ہیں اس جلد اول کو مکمل کرنے کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی نشستوں میں مکمل ہوتا ہے 197 پیج پر ہم پہنچ گئے ہیں باب نمبر 100 پر اور اس باب کا عنوان ہے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مرد مرتے وقت دو دینار چھوڑے تو یہ دونوں اس کی آنکھ کے درمیان داغ ہوں گے کے معنی بس یہ داغ ہوں گے تک ہے تو اس کے معنی جانتے ہیں لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یاہیہ اتار نے اور انہوں نے محمد بن احمد بن یاہیہ سے انہوں نے علی بن اسماعیل سے انہوں نے صفوان سے اور انہوں نے عبد الرحمان بن حجاج سے اور انہوں نے ان سے جنہوں نے ان کو سنایا اور یقیناً انہوں نے اس کا نام بیان کیا ہے انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ وسلم سے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ وسلم سے زکاة کے متعلق سوال کیا کہ کوئی شخص اس میں سے کیا لے سکتا ہے اور میں نے امام علیہ وسلم سے عرص کیا کہ یقیناً ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرت مرتے وقت دنیا میں دو دینار چھوڑ کر جائے تو وہ دونوں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان داغ ہوں گے راوی کہتا ہے کہ امام علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس گروہ کے لیے تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بنے ہوئے تھے تو جب شام کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلان جا اور اس سے رات کے کھانے کا بندوبست کر اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلان جا اور صبح کے کھانے کا بندوبست کر اس طرح ان تمام لوگوں نے لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا بندوبست فرماتے تھے بس ان لوگوں کو نہ صبح کو بغیر کھانے کے رہنے کا کوئی خوف تھا اور نہ رات کو بغیر کھانے کے رہنے کا کوئی خوف تھا پھر بھی ان میں سے ایک مرد نے دو دیناروں کو جمع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ جملہ اشارت فرمایا تھا کہ بے شک لوگوں کو فقط سال سے سال تک کا عطیہ سوری بے شک لوگوں کو فقط سال سے سال تک کا عطا کیا جاتا ہے تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان میں سے اتنا جمع کر لے کہ جو اس کے اور اس کے آیال کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک کے لیے کافی ہو یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر ہنڈرینڈ ون جہاں پہ لکھا ہے کہ زکاةِ ظاہرہ اور زکاةِ باطنہ کے معنی آئیے جانتے ہیں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ رازی نے اور انہوں نے نصر بن سباح سواد بے علف ہے سباح سے اور انہوں نے مفضل بن عمر سے اور انہوں نے کہا کہ میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ مال میں سے کتنی مقدار میں زکاة واجب ہے تو آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ تمہارا ارادہ زکاة ظاہر کا ہے یا باطنہ کا تو اس نے کہا کہ میں نے دونوں کا ارادہ کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک ظاہرہ کا تعلق ہے تو ہر ہزار میں پچیس درم ہے اور جہاں تک باطنہ کا تعلق ہے تو زکاة باطنہ یہ ہے کہ اس چیز میں کہ اس چیز میں کہ جس میں تمہارا مومن بھائی تم سے زیادہ حاجت رکھتا ہو اس کو اپنے لیے مخصوص نہ کر دو یہاں پر یہ مکمل ہوا اب باب نمبر ایک سو دو کہ جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتے وقت دو دینار چھوڑ جانے والے شخص کے لیے فرمان کے کسیر کر کسیر چھوڑ کر گیا ہے تو یہ اس سے مختلف ہے جو پچھلا تھا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یعنی باب نمبر ہنڈرڈ میں وہ یہ تھا کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مرتے وقت دو دینار چھوڑے تو یہ دونوں اس کی آنکھ کے درمیان داغ ہوں گے اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتے وقت دو دینار چھوڑ جانے والے شخص کے لیے فرمان کہ کسیر چھوڑ گیا ہے آئیے اس کے معنی جانتے ہیں لکھا ہے میرے والد رحم اللہ فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعاد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے فضالہ فے زواد علف لامھے فضالہ سے اور انہوں نے ابان سے علف بے علف نون اور انہوں نے کہا کہ باعاز بے این زواد باعز نے ابو الحسن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس کسی بات کو یاد کیا اور پھر عرض کیا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک ہو گیا اور دو دیناروں کو چھوڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے کسیر مال چھوڑا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص تھا کہ جو اہلِ صفحہ کے پاس آتا رہتا تھا اور ان سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا تھا پس وہ مر گیا اور دو دینار چھوڑ گیا تھا سامین یہاں پر لکھا ہے یہ نیوشہ مجلیجی کے ہاشیے میں تفصیلات لکھیں آئیے مل کر پڑھتے لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مزید نبوی کے قریب ایک چبوترہ بنا ہوا تھا جہاں پر تازہ اسلام لانے والے وہ افراد رہا کرتے تھے کہ جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی یا پھر اسلام لانے کی وجہ سے ان کے قبیلے والوں نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا تو اس چبوترے کو صفحہ کہا جاتا تھا اور یہاں رہنے والے صحابہ کرام کو اہل صفحہ کہا جاتا تھا یہ مترجم کی طرف سے یہاں پر ہاشیے میں بیان کیا گیا ہے تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک ہو گیا اور وہ دو دیناروں کو چھوڑ گیا تھا تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ کسیر مال چھوڑا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص تھا کہ جو اہل صفحہ کے پاس آتا رہتا تھا اور ان سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا تھا پس وہ مر گیا اور دو دینار چھوڑ گیا تھا تو یوں جب ہم نے ہاشیے میں جانا تو مزید بہتر سمجھ میں آ گیا ہنڈرڈ ایٹھری نمبر کے باب پر آ گئے ہیں انوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة میں نو قسموں کے علاوہ میں معافی دی ہے آئیے اس کے معنی جانتے ہیں لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا ہم سے بیان کیا محمد بن یاہیہ تار نے انہوں نے محمد بن احمد سے انہوں نے موسیٰ بن ابن عمر سے اور انہوں نے محمد بن سنان سے اور انہوں نے ابو سعید قبمات قاف میمہ لفتوئے میم پہ تشدید سے اور انہوں نے ان سے جنہوں نے ان سے ذکر کیا انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام سے زکاة کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو چیزوں پر زکاة رکھی تھی اور ان کے علاوہ چیزوں پر معاف کر دی تھی وہ نو چیزیں یہ ہیں گندم جو خجور کشمش سونا چاندی گائے بھیڑ اور اس کے بعد ایک منہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ نمک پس آپ علیہ السلام نے جلال میں آئے اور فرمایا کہ قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تل نمک باجرہ اور یہ تمام چیزیں تھی یہاں پر یہ بس یہاں پر لکھا گیا اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو اس پہ لکھا ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو چیزوں پر فقط اس لیے زکاة واجب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو برو ان نو چیزوں کے علاوہ چیزیں نہیں تھی پس امام علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے کیا معافی ان چیزوں کے یقینی طور پر موجود ہوں اور نہیں قسم بخدا ہوں اور نہیں قسم بخدا میں ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر زکاة کو نہیں پہچانتا پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے یہ پیرگراف جو ہے وہ پورا مکمل ہو گیا اور ہم پیج نمبر 199 پر آگئے ہیں اور اب ہم باب نمبر 104 پڑھ لے ہیں جس کا عنوان ہے جماعت فرقہ سنت اور بدت کے معنی لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعید بن عبداللہ نے انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو جہم حارون بن الجہم سے اور انہوں نے حفظ حیف سعاد حفظ بن عمر سے انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جماعت کے متعلق سوال کیا ان سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جماعت اہل حق ہیں اگرچہ وہ کم ہوں اب دوسرے نمبر میں معنی لکھیں کہ اور اسی اثنات کے ساتھ لکھا ہے کہ احمد بن ابی عبداللہ سے انہوں نے ابو یحیٰ واسطی سے انہوں نے عبداللہ بن یحیٰ سے بن یحیٰ بن عبداللہ علوی سے اور انہوں نے سلسلے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جماعت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو حق پر ہیں اگرچہ وہ دس ہوں اب تیسر نمبر پہ اور پڑھ لیتے ہیں کہ تیسر نمبر پہ اس کے معنی لکھیں کہ اور اسی اثنات کے ساتھ احمد بن ابی عبداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن محمد بن محمد حجال ہے جیم الف لام جیم پہ تجدید ہے سے اور انہوں نے آسم ابن حمید سے انہوں نے سلسلے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص امیر المومنین علیہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ علیہ السلام مجھے سنت اور بدت کے بارے میں اور جماعت کے بارے میں اور فرقے کے بارے میں باخبر کیجئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنت وہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا بدت وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا کی گئی اور جماعت اہل حق ہے اور اگرچہ وہ کم ہو اور فرقہ اہل باطل ہے اگرچہ وہ کثیر ہو تو یہ مکمل ہوا اور اب ہم صفحہ نمبر 200 پر آگئے ہیں جہاں پہ باب نمبر 105 ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص کے لیے کہنا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے اس جملے کے معنی آئیے جانتے ہیں لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد نے اور انہوں نے محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے علی بن حکم سے انہوں نے حسین بن ابی الالالف لام این لام علیف اور حمزہ سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مرد کے لیے اپنی اولاد کے مال سے کیا چیز حلال ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خرچہ بغیر اثراف کیے جب وہ اس خرچے کے لیے محتاج ہو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ جو اس شخص کے لیے تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے اس سے کیا مراد ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فقط اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا باپ ہے اور اس نے مجھ پر میری ماں کی مراز کے سلسلے میں ظلم کیا ہے تو اس کے والد نے بیان کیا کہ میں نے اس مال کو اس بیٹے کے اوپر اور اپنے اوپر خرچ کیا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے اور اس شخص کے پاس کسی قسم کا کوئی مال نہیں تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کے لیے باپ کو قید کر دیتے یہاں سوال یہ نشان ہے اور بات مکمل ہو گئی ہے اب باب نمبر ہنڈرین سکس لکھا ہے جو انوانے منقلین کے معنی میم نون قاف لام یہ نون منقلین کے معنی لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے اور انہوں نے محمد بن حسن سے اور انہوں نے ابن فضال سے اور انہوں نے علی بن یعقوب سے اور انہوں نے مروان بن مسلم سے انہوں نے محمد بن شریح شین ری یہ ہے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفی صادق علیہ السلام سے دونوں عیدوں میں عورتوں کے باہر نکلنے کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درست نہیں مگر یہ کہ اچھا جو درست ہے نا وہ ان بریکٹ پر لکھا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے نہیں مگر یہ کہ بوڑی عورت پر اس کے منقلین یعنی دونوں جوتے بھاری ہو جائیں بس اتنا ہی لکھا ہے میم نون قافلام یہ نون اس کے معنی اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس یعنی پیش ٹو ہنڈرڈ پر جی بلکل پیش ٹو ہنڈرڈ پر اور انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اگلی نشست میں اور پیش ٹو ہنڈرڈڈ ون میں پڑھیں گے اور سبق سوری باب نمبر ہنڈرڈڈ سیون کو جانیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ